اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سو فائنلی یہاں پہ ٹن کے ساتھ سا سنو بھی پڑھ چکی ہے اور بہت خوبصورت قسم کا یہ ارلی مورننگ کا ٹائم ہے جو آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں شروع شروع کی برف آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی لگتی ہے آج یہاں پہ سنو فال ہوا فرس تو سوچا آپ لوگ ساتھ بھی ویڈیو شیئر کی جائے کچھ دنوں پہلے میں نے خضا کی ویڈیو شیئر کی تھی اور اب پورا کا پورا منزلی چینج ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں بھی بن رہا ہے سمپل بریک فاسٹ اور بچوں نے تو بریک فاسٹ کر لیا ہے اور اب باری آتی ہے میری بس میں ایک کپ چائے پیوں گی اور اس کے ساتھ ایک پینکیک لوں گی بچوں کو تو میں نے پہلے ہی فارغ کھر دیا تھا بیٹی سکول بھی چلی گئی ہے اور بیٹے کو اب مجھے لے کے جانا ہے کنڈا گارڈن جب پہلی سنو پڑتی ہے نا تو بہت اچھی لگتی ہے بہت زبردست قسم کا فیلنگ آپ کو آ رہا ہوتا ہے اور جب باہر نکلتے ہوں گھر سے تو ایک الگ ہی لوک لگ رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ کتنا حسین منظر ہے ترختوں سے پتے جھڑ چکے ہیں برف کی تیہ جم چکی ہے اور ویڈیو میں تو اتنی خوبصورتی نہیں لگ رہی جتنی ریال میں دیکھ کے لگ رہی ہے ماشاءاللہ بس یہاں پہ ماں اور بیٹا صبح صبح سنو فال کو انجوائی کر رہے ہیں میرا بیٹا کافی خوش تھا جب وہ باہر نکلا تو کہتا ماما ایفریتنگ اس وائٹ ماما مجھے سنو مین بنانا ہے میں نے کہا بیٹا اس سے سنو مین نہیں بن سکتا ایک تو اس کو ٹنڈ بھی لگے بھی تھی فاروار اپنی نوجی جو ہے وہ بھی چفا رہا تھا اور پھر بھی کہتا کہ ماما مجھے سنو مین بنانا ہے میں نے کہا بیٹا اس سے سنو مین نہیں بن سکتا یہ ہلکی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے اگر اس پہ دوب پڑ جائے تو یہ ملٹ ہو جانی ہے کیونکہ اس دفعہ انیکسپیکٹڈ تھا نومبر میں سنو ہونا لاسٹ ایر دیسمبر جنوری میں سنو ہوئی تھی اور اس دفعہ نومبر میں ہو گئی بس یہ ہم باتے باتے کرتے کرتے کیڈا گارڈن بھی پہنچ گئے ہیں اس کو میں کیڈا گارڈن پہ چھوڑوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا گھر جاؤں گی بس صبح کے سارے کام ختم کر کے اس کے بعد میں نے تو ریسٹ کیا اس کے بعد اب باری آتی ہے لانچ کی ایک تو ایوی ڈی یہی ٹینشن ہوتی کہ آج کیا بنائے جائے سپیشلی بچوں کا بچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ سالن روٹی کاتے نہیں ہیں لانچ میں تو ان کے لیے کچھ الگی بنانا پڑتا ہے تو آج صبح صبح بیٹی جو ہے وہ فرمائش کر کے گئی تھی کہ ماما آج سوسیج بند بنا کے دیں اس کا ڈو میں نے صبح ہی بنا دیا تھا اس میں میں نے سمپل نمک چینی دودھ ایک انڈا اور ایسٹ ڈال دیا تھا اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں نے ایسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ لیفٹ آور تھوڑا سا ڈو رہ گیا تھا اس پہ میں نے کہا میں چھوٹے چھوٹے پیزے بنا لیتی ہوں تو بس اس پہ میں نے سمپل سوس لگایا اور وہی لیفٹ آور سوسیج جو تھے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے وہ ڈال دیا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا پیزا ٹوپنگ اور اوریگانو ڈال دیا تھا اور اس کو اب میں بھیک کروں گی بہت ہی زبردست قسم کے بھیک ہوئے تھے میں نے اس کو ون ایٹی پہ ٹوانٹی منٹ کے لیے جو ہے وہ بھیک کیے تھے اور بہت ہی مزے کے بنے تھے میری ویٹی کو تو بہت ہی پسند آئے اب باری آتی ہے اپنے کے لیے تو یہاں پہ اپنے لیے موسم کے اس آپ سے بن رہے ہیں کھڑی پی کھڑا اور کھڑی پی کھڑا تو مجھے بہت ہی پسند ہے کس کس کو پسند ہے کچھ لوگ اسے کھڑی پی کھڑا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کھڑی پی کھڑا بھی کہتے ہیں بہرحال تڑکے میں میں نے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کیا اس کے بعد لسن پھر ہری مرچے پھر توڑا سی لال مرچ زیرا پپرکا پاودر اسی کا تڑکہ دیا اسی سیم آئل میں جس میں میں نے پی کھڑے فرائی کیے تھے اسی سیم آئل میں اور اوپر سے میں تھوڑا سا دنیا ڈالوں گی دنیا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا ڈالونا تو کچھ مزے ہی نہیں آتا بس ایسا لگتا ہے کہ سالن میں کچھ ادور آئے تو میری عادت ہے میں دنیا جو ہے نا وہ ہر حال میں ہی ڈالتی ہوں ہر ایک چیز پہ بس دوپہر کے کانے کے بعد تقریباً پانچ بجے کے قریب میں بیٹے کو لے کے آئی ہوں لائبریری میری بیٹی کی دو دن ٹکوندو کی کلاس ہوتی ہے ویک میں تو اس کو وہاں پہ چھوٹ دیتے ہیں اور بیٹے کو جو ہے ہم ساتھ مہین ازدیک لائبریری لے آتے ہیں یہاں پہ آکے بڑا خوش ہوتا ہے یہاں پہ بچے آکے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے الگی سیکشن بچوں کے لئے بنایا ہوتا ہے اس میں بچوں کے سارے بوکس اور ان کے ایکٹیوٹیز کے لئے کلنے کے لئے گیمز وغیرہ سب کچھ رکا ہوتا ہے تاکہ بچے بورڈ نہ آئے وہ لائبریری آکے خوش ہوں اور یہاں پہ مجھے جو ہے نا اپنی اردو کی بوکس ملی ہے کچھ پرانیوں کچھ بچپن کی یادیں جو ہے وہ تازہ ہوگی رنگہ رنگ کہانیاں اور صرف یہ نہیں اور بھی بہت ساری بکس پڑی تھی بڑی زبردست قسم کی یہ کہانیاں ہوا کرتی تھی ہم جب ایک کہانی کی پیچھے پڑتے تھے اس بک کا تب تک پیچھا نہیں چھوڑتے تھے جب تک ہم نے وہ کہانی پوری پوری پر نہ لی ہوتی تھی تو بہت ہی مزہ آتا تھا میں تو پوری پوری وہ سکول بیک والے دنوں میں چلی گئی ہوں تو یہاں پہ صرف پاکستانی اردو بکس نہیں تھی یہاں پہ آرابکس بک پی تھی اور یہاں پہ فارسی بکس پی تھی بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کے لینگویج بکس تھی یہاں پہ جو ایزیلی سب جو ہے نا اپنی اون لینگویج میں پڑ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور مزید کی بات میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ ایوری وینس ڈے کو جو سکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں وہ آ کے اپنا ہومورک بھی کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہومورک کرنے میں پرابلم ہوتی ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ہیلپ کرا رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ہیلپ پر موجود ہوتی ہیں وہ ہیلپ کرا رہی ہوتی ہے ان کا سکول ہومورک کرنے میں تو مجھے بڑا زبردست قسم کا ان کا یہ کونسپ لکا کہ ایزیلی بچوں کے حوالے سے انہوں نے ہر ایک چیز جو ہے نا وہ منج کی بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو یہاں پہ اب میرا بیٹا لگاو ہے بک ریٹ کر رہا ہے اور اس کو تو خیر پڑنا نہیں آ رہا لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ورڈز وہ پک کر رہا ہے وہ سمائلنگ ہی کر رہا ہے کہ ہاں میں بک ریٹ کر رہا ہوں لیکن وہ ہس بھی رہا ہے کہ ہاں میں بڑھ بھی رہا ہوں لیکن اس سے بچوں میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم لائبریری آ رہے ہیں اسی ایج میں بس یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ